الحمدللہ رب العالمین و صلات و السلام علیہ السید المرسلین و علیہ و صحابہ اجمائین حضور سرکار مدینہ علیہ السلام کا جو یہ میراج کا واقعہ ہے یہ بہت عظیم واقعہ ہے اور سرکار مدینہ علیہ السلام کی شان و رضمت کو سمجھنے والے اس واقعہ سے بہت فیضیاب ہوتے ہیں اور بہت فیض ملتا ہے صاحب ایمان لوگوں کو تو جب سرکار مدینہ علیہ السلام میراج پہ ترشیف فرما تھے سیر کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کے غیوبات کے مشہدات فرما رہے تھے تو ایک مقام پہ آپ جب گزر رہے تھے تو اللہ عز و جللہ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب یہاں پہ ایک خجرہ مبارک ہے اس خجرے میں آپ ترشیف لے جائیں تو سرکار مدینہ علیہ السلام اس حجرے میں ترشیف لے گئے وہ نور کا حجرہ تھا تو اس نور کے حجرے میں ایک صندوق تھا اس صندوق پر جو تالے تھے وہ بھی نور کے تھے وہ سارا صندوق نور کا تھا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس صندوق کو کھولیے تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے جب اس صندوق کو کھولا اس میں ایک جبہ مبارک نور کا جبہ پڑا ہوا تھا نورانی جبہ پڑا ہوا تھا سرکار مدینہ علیہ السلام نے جب وہ جبہ باہر نکالا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے محبوب اس جبعے کو آپ اپنے ساتھ دنیا میں لے جائیں اور ایک سوال اللہ رب العزت نے آپ کو تعلیم فرمایا اور اس کا جواب بھی تعلیم فرمایا فرمایا میرے محبوب یہ سوال ہے اور اس کا یہ جواب ہے آپ جب دنیا میں جلوہ فروز ہوں تو اپنے چار یاروں سے آپ نے یہ سوال کرنا ہے اور جو جواب میں نے آپ کو بتایا ہے جو آپ کے یاروں میں اصحابہ میں چار یاروں میں جو بھی یہ جواب دے جو میں نے آپ کو بتایا ہے تعلیم فرمایا ہے اس جبعے کو آپ نے اس کو انعیت فرمانا ہے تو جب حضور سرکار مدینہ علیہ السلام عالم کائنات میں جلوہ فروز ہوئے تو ایک دن بیٹھے ہوئے سرکار مدینہ علیہ السلام نے وہ جبعہ طلب فرمایا اور اپنے چار یاروں کو بھی طلب فرمایا اور سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ابو بکر صدیق اگر یہ جبعہ آپ کو دے دیا جائے تو آپ کیا کریں گے تو یہ جو جبعہ تھا یہ ایک کرامت کا اور ولایت کا جبعہ تھا آج دنیا میں عجیب جیب مسائل پہ لوگ حکم کر رہے ہیں اور کوئی سکالر ہے کوئی رہنما ہے دینی کوئی عالم ہے کوئی حضرت ابو بکر صدیق کو سیاسی خلیفہ کہتا ہے کوئی روحانی خلیفہ کہتا ہے تو یہ حضور کے مراج کے واقعے سے بھی یہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو سرکار نے فرمایا کہ میرے صحابہ اکرام یہ جبعہ مبارک ہے یہ کرامت کا اور ولایت کا جبعہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق یہ جبعہ اگر آپ کو دے دیا جائے تو آپ کیا کریں گے حضرت ابو بکر صدیق یار غار رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ہے یارسول اللہ علیہ وسلم اگر یہ جبعہ مجھے مل جائے تو میں پوری دنیا پہ سچائی کو عام کر دوں گا سچائی کا بول بالا کروں گا اور جوٹ کو ختم کر دوں گا دنیا سے تو سرکار مدینہ علیہ الصلاة والسلام میں فرمایا صدق تا آپ نے صحیح فرمایا تو پھر آپ نے حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ کی طرف روح زیبہ فرمایا اور فرمایا کہ عمر فروق اگر آپ کو یہ جبعہ دے دیا جائے تو آپ کیا کریں گے تو حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ علیہ وسلم اگر جبعہ یہ جبعہ مجھے مل جائے تو میں پوری دنیا پہ عطل انصاف کا بول بالا کر دوں گا پوری دنیا سے بے انصافی اور ظلم کو ختم کروں گا اور انصاف کو عام کروں گا انصاف کا بول بالا کروں گا تو پھر سرکار مدینہ علیہ الصلاة والسلام میں فرمایا صدق تا آپ نے درست فرمایا پھر آپ نے حضرت عثمان گنیز النورین رضی اللہ عنہ کی طرف روح کر کے ارشاد فرمایا کہ اے عثمان اگر آپ کو یہ جبعہ دے دیا جائے تو آپ کیا کریں گے تو حضرت سرکار مدینہ علیہ الصلاة والسلام کا فرمان مبارک سن کر حضرت عثمان گنیز النورین رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ علیہ وسلم اگر یہ جبعہ مجھے مل جائے تو میں پوری دنیا سے بے حیائی کا خاتمہ کروں گا اور شرم و حیاء کو عام کروں گا دنیا میں بے حیائی کہیں بھی نہیں رہنے دوں گا اور شرم و حیاء کو عام کروں گا تو پھر جب یہ جواب آپ نے دیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم عنہ صدق تا آپ نے سچ کا ہے تو پھر آپ نے مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ عنہ کی طرف رخ فرمایا اور فرمایا کہ اے علیہ مرتضی اے شیر خدا غراب کو یہ جبعہ دے دیا جائے تو آپ کیا کریں گے تو مولا کائنات علیہ السلام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ علیہ وسلم اگر یہ جبعہ مجھے مل جائے تو میں پوری دنیا میں پوری کائنات میں جو بھی کوئی رندائے دنیا ہوگا جسے بھی دنیا ٹھکرا دے گی جس کو کوئی سینے سے نہیں لگائے گا میں اس کو اپنے سینے سے لگاؤں گا تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے تبسم فرمایا مسکرائے اور فرمایا کہ اے مولا کائنات اے مولا علیہ یقینا یہی وہ جواب تھا جو اللہ عزوجلہ نے مجھے تعلیم فرمایا تھا جو آپ نے فرمایا ہے لہٰذا اس جبعہ کے حق دار بھی آپ ہے تو وہ جبعہ مبارک پھر سرکار مدینہ علیہ السلام نے حضرت مولا کائنات کو عطا فرما دیا حضرت مولا کائنات علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ سے جبعہ چلتا ہوا حضرت امام حسن بسری تک آیا حضرت امام حسن بسری سے چلتا ہوا وہ حضرت خواجہ عثمان حرونی تک آیا اور حضرت خواجہ عثمان حرونی رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی عنہ سے وہ چلتا ہوا جبعہ مبارک سلسلہ بس سلسلہ وہ حضرت خواجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ تک پہنچا اور حضرت خواجہ مہین الدین چشتی رحمہ سے وہ چلتا ہوا حضرت نظام الدین اولیاء تک آیا اور حضرت نظام الدین اولیاء سے وہ حضرت نصیر الدین محمود چراغ دلوی رحمت اللہ تعالیٰ تک پہنچا اور حضرت نصیر الدین محمود چراغ دلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے وہ جبہ مبارک اپنے پاس رکھا پھر جب آپ کا وصال ہوا تو پھر آپ نے اپنے مردین اور خلفات سے فرمایا کہ جب میں مزار میں جاؤں لہد میں مجھے اتارو تو یہ جبہ بھی میرے ساتھ رکھنا تو وہ جبہ میراجیہ جو تھا وہ حضرت نصیر الدین محمود چراغ دیلوی تک وہ حضرت نصیر الدین محمود چراغ دیلوی رحمت اللہ علیہ تک آپ تک رہا پھر آپ کے ساتھ وہ آپ کے مزار مبارک میں آج بھی مجرود ہیں تو یہ حضور سرکار مدینہ علیہ السلام کا میراج اتنا بلند مقام رکھتا ہے کہ اس کی جتنے بھی تفصیل بیان کی جائے یہ ختم نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ ایسا عظیم واقعہ ہے ایسی عظیم سرکار کی شان ہے ایسا عظیم موجزہ ہے کہ جس کے ذکر کے وقت اللہ عزوجلہ نے بھی سبحان اللہ کا ہے سبحان اللہ عزوجلہ تو اللہ تعالی کی قدرت کو تسلیم کرنا مومنوں کی شان ہوتی ہے لہٰذا سرکار کا جو میراج ہے اس کو جسمانی اور حقیقی مینوں میں سمجھنا یہ مومن کی نشانی ہے اور یقیناً مومن کی پہچان ہوتی ہے اس وعہ سے کہ اس کا اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیسا ایمان ہے یقیناً اس کا ایمان صدیق اکبر کے ایمان کی مثل ہو جاتا ہے کہ جو حضور کے مراج کو حقیقی مینوں میں تسلیم کرتا ہے اللہ تعالیٰ میں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شان اور عظمت کو دل اور جان سے تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے و ما علینا اللہ البلاغ المبین موسیقی